تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوئے ناظرین اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار تیویس کی عام دخبات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر جگہ موسن دوہزار تیویس کا بہت ہی گرمہ گرم نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری پارٹیاں الزام دراشی اور ایک دوسرے کے نفتہ چینی تراش کر رہے ہیں لیکن دراخی کا دیکھا چاہے تو کونسی پارٹی نے ریاست کو ترخی دلائی کونسی پارٹی نے ریاست کی عوام کو دھوگا دیا نقصان پہنچایا ان تمام باتوں کو لے کر ہم ہر موقع پر خاص ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر خاص ملاقات کے اندر ایک ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آج کے خاص ملاقات پرگرام میں ہمارے ساتھ آج وزیر تعلیم محترمہ سبیتہ ہیدار ایڈی صاحبہ کے فرزن محترم جناب کاتک ریڈی صاحب آج ہماری سٹوڈی تشریف لائے اور آج کے ساتھ خاص ملاقات کا پرگرام ہے بہت بہت شکریہ کارتک صاحب آپ کو تشریف لائے تو جس طریقے سے ناظرین ہمارے یہاں بہت سارے مددے ہیں اور ان مددوں کو لے کر سب سے بڑا وبال جو ریاستی لنگانہ میں چل رہا ہے لوگوں کو بھٹکانا لوگوں کو مذہبی معاملات میں علچانا اور ریاست کی ترقی کو لے کر جھوٹے وعدے کرنا بہت سارے معاملات ہیں لیکن کیا در حقیقت ساڑھے نو سال میں ترقی ہوئی کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا کیا کیسی آس صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ مکمل ہوئے یا نہیں کچھ معلومات کارتک ردی صاحب سے بھی معلوم کریں گے کیونکہ ان کا بھی بہت جو گھرانہ ہے بہت ہی سینئر سیاسی میدان سے ان کا جڑا ہوا ہے تو کارتک ردی صاحب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا جو گھرانہ ہے آپ کے جو والد صاحب محترمہ سبیر اندرڈی صاحب والد آپ کے جو ہے بہت ہی سینئر ہے تو کیا اب تک انہوں نے جو گدشتہ کی حکومتا کام کیا اور اس بار کیسی آس صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر کیسی آس صاحب کا نظریہ کیا ہے پہلا چیز عبداللہ میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی سٹوڈیو میں اور آپ کی چینل میں ہم کو استقبال کریں دوسری چیز اللہ کا کرم ہے ہمارے والے صاحب اور والدہ کا جو ہارڈ ورک ہے تقریباً چالیس سال سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں رہے سکے اور ان کی محبت اور پیار سے یہاں تک پہنچے ان کا کرم ہے اللہ کا اور تیسری چیز ہو گئے اگر مسلمانوں کی یا مینارکیوں کی باقی لنگانہ میں توڑے چیز اپنے یاد رکھنا چاہیے کہ ستہ بیس سال سے ہندوستان میں مسلمانوں سے ایک سیاستی کلوارڈ ہوئی جاتی ہے تقریباً آپ بیس سال پہلے جب سچار کمٹی ریپورٹ باہر آئی تھی سچار کمٹی ریپورٹ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ اس دیش کے اس ملک کے مسلمانوں کی حال قریب سے قریب ہے سب سے پچھڑا ہوا حال اس دیش میں کسی کا ہے تو مسلمانوں کا اس دیش میں تقریباً ستہ بیس سال سے آزادی کے سمیں سے آج تک اب سب کو پتا ہے کہ ایک ہی جماعت مسلمانوں کا اوڈ زیادہ تر لیتے ہوئے آ رہی ہوئے کانگریس ہے اور آج مسلمانوں کی حال قراب ہے ان کی تعلیم میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی فائنانشل اور سوشل ایکنومک سیچویشن پر پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی کانگریس پارٹی ہوتانا چاہیے آج میں ناس سے بتا سکتا ہوں کہ ریاستی تلنگانہ میں سب سے زیادہ بجٹ مسلمانوں کا اس دیش میں ملتا ہے تلنگانہ سب سے زیادہ تعلیم منورٹی سکولز میں ملتا ہے اس تلنگانہ ریاست صرف مولا مرزم کو علیماء کو کہیں تنقی ملتا ہے وہ صرف تلنگانہ میں اور دوسری چیز ہے کہ منورٹی بچیوں کو شادی کرانے والا ایسا کوئی ریاست ہے یہ اگر منورٹیوں سے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے ان کے طرف عزت پیش نہیں کی جاری ہے تو اور کیا ہے کانگریس پارٹی کے الزام تو بہت رہیں گے ان کی سب سے بڑی الزام یہ ہے کہ بیارس پارٹی بی جے پی سے پلی ہوئی ہے ام آئیم پارٹی بی جے پی سے پلی ہوئی ہے میں یہ بات صاف سا بتانا چاہتا ہوں یہ بات میری نہیں ہے ہمارے صدر صاحب کی ہے اس ریاست کے وزیر آلے کی ہے کہ ہم کبھی بھی بی جے پی سے نہیں ملیں اگر ضرورت ہے تو سیاست بند کر دیں گے پر اپن بی جے پی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت سارے تصاویر بھی گشت کرتے ہیں سوشل ویڈیا پہ کہ کعویتہ میڈم کی ہے یا پھر اور بھی دیگر ایمینے اور خود کی سیاست صاحب کی جو ہاتھ جوڑ کر موڈی کو نمود کرتے ہیں تو کیا یہ رشتہ نہیں ہے دلال جب راہول گاندی صاحب خود پارلیمنٹ میں اٹھ کے آپ موڈی سے گلے مل سکتے ہیں تو اس ادبے تو سلام علیکم تو ہو سکتے ہیں فوٹو میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان سے سیاستی معاملوں میں ملے ہوئے ہیں اور جھوٹے اتنی جھوٹ پھیلائے جاتی ہے کہ کانگریس بی آر ایس پارٹی نے سی اے اور این آر ایسی بل کو کی تائید کی جھوٹ غیرازیت بھی تو تھے برابر جھوٹ ہے میں کیا بتاتا ہوں ہمارا اسمبلی میں جو ریزلیوشن نکالی گئی اس کی بات کیوں نہیں گوتے سی اے اے اور این آر ایسی کے خلاف اسمبلی میں ریزلیوشن جب نکلا تھا اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ کانگریس بارٹی وہ بات بھی کرنا چاہیے بی جے پی سے موڈی سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے ہاں اگر کون سے کوئی بھی پارٹی فرطہ برست جماعتوں سے کوئی تعلق رکھتی ہے تو وہ کانگریس بارٹی مہاراشترا میں کون سی پارٹی کون سی جماعت سے ان کی علائن سے اے دول ہے شیف سینہ سے ہے شیف سینہ کیا سیکھلت جماعت ہے بی جے پی کے ساتھ ان کا دوستانہ بہت گہا تابعہ اور کٹر ہے شیف سینہ کی سوچ مسلمانوں کے خلاف اور کٹر ہے ایسے کٹر ہندو پارٹی سے تو آپ دائریکٹ الائنس میں ہی ہیں آپ کو انہیں بھئی ہم کو الزام لگانے والے ہیں الزام ہوتی ہے سیاسوں تھی معاملہ ایک طرف ہم برابر صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہماری کون سے بھی تعلق بی جے پی سے نہیں ہے اور نہیں رہے گی ریب ان ترٹی کو لے کر کیا کہیں گے یہ بات میں ایکسٹینشن آب جو بات میں آپ کو بتایا سیاست کی بات ایک طرف اور بیل فیر اور ترقی کی بات ایک طرف کیوں نے پتاتی ہے کانگریس پارٹی آپ کا ایڈیا ایجنڈا کیا ہے مسلمانوں کی آپ کیس کیتے بچوں کو پڑھائیں گے شادی مبارک کیا حال کیا ہے یا پھر دنگا فساد آپ کی جو آپ کے جمعانے میں کیتے دنگا فساد اس کی بات کیا ہے مسلمانوں کو کتے سال آپ بی جے پی کا بودھ بتا کر اس کا شیطان بتا کر اٹھ لیں گے وہی مسلمان صرف کیلے بیچ لینا وہی چپل بیچنا اوپر ترقی نہیں کرنا بس وہی رہنا در کے محول میں رہ جانا اور ہم کو کانگریس پارٹی کو اٹھ دے یہ کتے سال ہوگا آپ کیلہ وہ دشتہ پچاس سال کو بزار دی ہے اٹھارہ میں دوزار چودہ میں مسلمان پی آرس پارٹی کو اوٹ نہیں دی پھر بھی پی آرس سال کیسیار صاحب نے ان کی ترقی کی ان کی طرف سوچے اٹھارہ میں تو پورا ہے پورا ہے اس ریاست کے مسلمان کیسیار صاحب کے پیچھے کرے ان کے ہاتھ مضبوط کرے اس کا ریزرٹ اپن دیکھ رہے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے بھائی یہ کانگریس پارٹی کے باتوں میں نہیں آنا خود فرقہ پرست پارٹیوں سے جماعتوں سے تعلق رکھنے والی کانگریس پارٹی یہاں پہ آکے کسی کو نیا پتوہ چلانے کی ان کی کونسی بھی وہ رہی نہیں بنیادی نہیں رہی اور ہوگی ریونتریٹی کی بات آپ پوچھ رہے ہیں جو انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں آر ایس اس کا ہی ہوں مجھے آر ایس اس سے محبت ہے تو پھر یہ لوگ آج آپ کی تمام جو پارٹی ہے بی آر ایس اس کو آر ایس اس سے جوڑ رہے ہیں اور بی جی پی سے جوڑ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ یہ تو مزاک ہے سب سے بڑی بات ان کے ریونتریٹی صاحب ان کے صدر ہے جی کانگریس پارٹی کے اس تعلقانہ ریاست کے خود بتاتے ہیں کہ ناز سے میں آر ایس اس کا اور پارلمنٹ میں اٹھ کے بتایا ہے کہ ہم تعلقانہ کے ہمارے سرزمین سے آپ کے فاؤنڈر کا برابر وہ ہوا ان کا یہی پیدائش پیدائش محام ہے پیاستی لنگانہ تو بتانے کی ضرورت کیا تھی اگر میں آپ سے محبت ہی نہیں کرتا ہوں تو آپ کا ذکر بھی کیوں کروں تو ان کا سوچ صاف ہے ابھی بھی یہ نہیں بتا رہے کہ میں آر ایس اس کے خلاف کچھ تعلق رکھتا ہوں یا ان کے خلاف کچھ ارادہ رکھتا ہوں آج بھی صاف صاف نہیں بتا رہے ہوں بتا ہے تو بائن بتا ہی اس نے نہیں کیا وہ ساڑھے نون سال میں بی آر ایس نے کر کے لیے آیا دیکھیں بھائی میں یہ نے بتا رہا ہوں کہ پورا یہ ایک جنت ہو گیا بہت سارے کام کام ہے یہ نے بتا رہا ہوں کہ جنت ہوا پر میں پکا بتا سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے حکومت سے تو کیسیار صاحب کی حکومت زیادہ کری ہوں بہتر ہے یہ تو مانیں گے سب مانیں گے کیونکہ آزرا پنشن ہے بہت سار اسکیمان تھے شادی مبارک امام مانزرن اسکالرشپس ہو رہا ہے تو بہت اچھی لیکن مسلمانوں کو لے کر ہر حکومت ٹارگٹ کرتی ہے کہ مسلمان کمزور کمزور کرتی ہے لیکن بی آر ایس کی نظر میں مسلمان کیا کہتی ہے کیا ہے ان کا حق اور کتنی ان کی طاقت ہے آپ دیکھئے ہماری پارٹی میں ہماری جماعت میں ہمارے ہوم منشٹر کون ہے مسلمان ہر میٹنگ میں سی ایم صاحب تو تو امام ہی شریف تو پینکے نکلتے ہیں امام ازامین برابط بانتے ہیں برابط بانتے ہیں تبھی بھی ہوا کئی اگر سمبولک رپریزنٹیشن کے لئے محمد علی صاحب تو بگل میں بیٹھتے ہیں بازو رہتے ہیں ہر ان کی جلسے میں اردو میں تو دو منٹ بولتے ہیں ہمارے برابط بانتے ہیں وہ ہماری عزت ہے وہ ہماری محبت ہے اس is رپریزنٹیٹیو پولیٹکس جو ایک مسائل کی طور سے انہوں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان part of this governance اس سے جاتا تو کیا ہوگا کونگریس پارٹی کر سکتی کیا میں چیلنج کرتا ہوں کیا آپ کون مینیشٹر بنائیں گے مسلمان کو اب یہ تک تو خود ان کے سیم بچہرہ نہیں ہے آپ کون مینیشٹر ٹھیک ہے آپ بتائیں گے ہم سیم بن جارے اگر بنے تو بھی آپ کون مینیشٹر بنائیں گے میں آپ بات بتاتا ہوں یہ لوگ آج رپیزنٹیٹو پولٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کانگریس کے ڈو آزار چودہ ڈو آزار نو سے چودہ جب راشقیٹ صاحب گزر گئے تھے کون تھا ایک مسلمان کیابنیٹ میں نام بتائیے نہیں آپ کی کیا عزت بچی مسلمان صرف کانگریس پارٹی ووٹ چھائیے مسلمانوں ان کا ترقی نہیں یہ بات صاف پتا آپ پتا ہے ہمارے بھائیوں کو پتا ہے بات کی تلنگانہ ریاست کے مسلمانوں کے بات صاف پتا ہے صرف یہ لوگ ہمارا ووٹ چاہیے پر گمراہ گمراہ کرنے کی خوشش ہو جاریے توڑی ہمارے میڈیا میں بھی ہے اور توڑی سیاستی لوگ بھی ہے کیوں نہیں بتاتے میرے صاف جواب میرے صاف ایک ان سے جواب چاہیے کہ راول گاندی جب جب آئے تھے چھے گیارنٹیوں میں کیوں نہیں ہوتی مسلمانوں کے اگلیٹی براہ بار بات ایک بھی بات نہیں مسلمانوں کے لئے اور آج تک بھی کچھ بھی خلاصہ کہیں پر بھی نہیں ہے آنکہ بڑے بڑے پیدل یادرہ ہوئی شبہ یادرہ ہوئی محبت کی دکان کی بازار کی بات کر رہے تھے لیکن مسلمان کی کہیں پر بات چھلے کرناٹکہ لے کر جاتا ہوں آپ کو جی کیا بلے کرناٹکہ میں کیا بلے راول گاندی ہم سرکار میں آتے حکومت میں واپس آتے ہجاب کی بینٹ پوری طرح ختم گر دیں گے اور بجرنگ دل کو بینٹ گرے ہوئے دو بات نہیں پھر حالکہ ریسینٹ لیپ پھر ایک مرتبہ انہوں نے ہجاب کو لے کر ابھی بھی میں سا بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کرا جا رہا ہے پاگل بنانا کوشش ہو رہی ہے کانگریس پارٹی وہاں کے مسلمانوں کو بھی ابھی تک ایک صاف گورنمنٹ جیو نہیں نکلا ان کی سرکار میں ان کی حکومت میں بولتے ہوئے کی ہم ہجاب بینٹ کمپلیٹلی ختم نہیں کریں ابھی تک نہیں نکلا اور کیوں نے ہوئی بینٹ بجرنگ دل کیونکہ ان کا تو آلیانس مہاراشتہ کے سرکار سے بی جی کے سرکار سے رسس سے ان کا کچھ بھی محبت نہیں ہے مسلمانوں کی خلاف ان کی کچھ بھی عزت نہیں پچھی صرف اوٹ چاہیے مسلمانوں کا اوٹ چاہیے تھا کرناٹ گاہ میں اب بجرنگل کی بہت ہی ختم یہاں پہ بھی ہوگا میں ہمارے بھائیوں سے بزارش کرتا ہوں یہ جھوٹے باتوں میں یہ ڈوکلیپن باتوں میں مت آئیے کیسی آر صاحب سیکلر جو ان کی حکومت چلیے نو سال میں دس سال میں وہ شانتی اور امن کا جو بھی اٹموسفیر ہے برقرار ہے اس کو خراب مت کریے کانگریس پارٹی بھروسہ مت کریے تو جس سریعت سے آپ نے بتایا کہ ابھی جنت نہیں بنی اور شاید اس کو ٹائم لگے گا تو مینارٹیز کو لے کر ابھی جو مزید اسکیمات آنے والے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے یعنی مسلمانوں کو بھروسہ پھر ایک بار کرنا چاہیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا ریاست ہے اپنے ناس سے بولنا چاہیے کہ ہمارا ریاست پہلا ایسا ریاست ہے جہاں یہاں کے علیماء اور مسجد مولوان کو تنکی ملتی حدیعہ اغرہ دیا جاتا سب کچھ یہاں پہ ملتی ہے اور ہمارے عید کے ٹائم پہ بھی یہاں پہ توپے آتی صرف ہمارا ریاست برابر افتار تبیل انتظام ہوتا ہے وہ انسابی ریاست نہیں ہے یہاں پہ سیم صاحب نے ایک صاحب بتایا کہ ہمارے مولیکوں اور مسجدیں کے موظم کو تنکی کی تھوڑی انکرز بھی اضافہ ہونا چاہیے اور اضافہ دیکھا اعلان بھی جیل جیو بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گا اور جہاں جہاں بھی اگر کٹس کم ہو رہا ہے کہ اپنا افتار عید کے ٹائم پہ جو جو بھی کیا بلتے ہو عید کے گفت ہو رہا ہے افتار ہو رہا پارٹی اس کا بھی بڑھائی جائے گی سلسیم صاحب اس کا بھی صاحب صاحب کلاسہ کے ہمارے مینیفیسٹ ہوئی بھی ہے وہ بات سرکرز ناظرین ہمارے قاتل صاحب بتا رہے ہیں ریاست تلنگانہ میں ترقی ابھی مزید باقی ہے اور اس ترقی کو لینے کے لیے اور مزید بڑھانے کے لیے ایک اور مرتبہ بی آر ایس کو برس افتدار لانے کی ضرورت ہے چلیے ایک مختصر سے سوال آپ کے علاقے اپنے کانسیٹنسی کو لے کر کہتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کا تعلق جلپلی سے ہے اور جلپلی علاقے محشورم سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ جیت حاصل کی تو وہاں پر آپ کی والدہ نے اپنے کتنے ترقیاتی کام کی ہیں وہاں کی عوام کا کیا رہ دے ہوئے میں آپ کو بہت خوشی سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جنگہ دوہزار نو میں پہلی وقت جب ہمارے امہ والدہ یہاں پہ کنٹس کرے تھے یہ اپنے ہلکے ہی محشورم میں وہاں پہ جب محشورم ہلکے میں جلپلی بھی ایک پارٹھ علاقہ ہے میں جب پہلی وقت وہاں پہ کیمپیننگ نکلتا تھا بوٹ پوچھنے گھروں پہ پہنچنے کوشش کرتا تھا گاڑی نہیں جاتی تھی آچھا راستے سے ہم تھوڑی دور بائک میں جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد پیدا نہیں کلنا پڑتا گریب لوگ یہاں کی ایریا جلپلی کی ایریا میں کم ریٹوں پہ لینڈ ملنے سے جب بینا کچھ سولت کے بینا روڑ کے ڈینیج کے یا وہاں پہ کوئی گل سے بھی سولت کے بینا وہاں پہ پلوٹا کری دے اور گھر بنا لیے وہ ان کی مجبوری تھی ان کی گلتی نہیں مجبوری ہے اب ایسا کونسا بھی ایریا وہاں پہ مجلپلی میں بچا نہیں جو کار نہیں جا سکتی ہوئی سرٹیفیکٹ ہمارا ترخی کا ترخی کا ہے پانچ سال پہلے اس ایریا میں پانی کا بہت ہی بہت بڑا پروبلم تھا اتی بڑی مسائل تھی پانی کی میں کہیں پہ بھی جاتا تھا صرف پانی پلاو پانی پلاو یہ بات چلتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کونسی بھی گھر نہیں بچیا بچا ہوا جلپلی میں جو ہماری ترخی ہوئی وہ ہماری سرٹیفیکٹ ہے پورے اندھیرے میں رہتا تھا پورا بستی پورا لائٹوں سے ابھی بھرے ہوا ہے وہ ہمارا سرٹیفیکٹ ہے کام کرنے سپیشل گرانٹ سے تقریباً دو سو کروڑ سے زیادہ پیسے لگ کر لگر صرف مائنورٹی ایریا میں ڈولپ کرنے والی ایک ہی ایسے ایک ودائے کے ایسی ایم ایل ایسٹیٹ میں ہے وہ ہماری والدہ جس طریقے سے ہزاروں لوگ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان نگر کا جو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھیلا تھا کیونکہ ایک تمام ایک مصروف ترین علاقوں کے درمیان ایک علاقہ ڈوبا ہوا ہے اور کئی لوگ اس کے اندر اس پر کیا خلاصہ کریں گے احمد عبداللہ میں میں وہاں پہ جو بھی گھرا ہے ان کے میں ان کا بہت دعا کرتا ہوں بگوان سے کہ ان کو ہر طریقی سے کچھ نہ کچھ ریسلیوشن بھی پر آپ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی گھر عثمان نگر میں بنے ہوئے تھے وہ پورے ایک طلاع میں بنے ہوئے تھے وہ زمانہ میں جب پانی نہیں تھا ایچارے ان کو کو کوئی دھوکھا دے دیئے بہت بیج دیئے انہوں گھرا بنا گئے سکھا تلاب بیج دیئے جب پانی آ گیا تو پانی تو رکھتا نہیں برابر اللہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پانی برابر تو جب تلاب میں گھر بنا گئے ایفٹیل میں گھر بنے گئے تو پانی تو آئی گیا ابھی بارش کا تو دس پندل آٹھ نو سال سے تو پانی تو بارش جادہ ہی ہو رہی برابر تو اس تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو جو بھی وہاں کے گھر دبے ہوئے ہیں ان کے لئے صاف صاف ایک ایک پروگرام بنایا گیا جن کی ان کو پٹے کے یہاں دیں گے دیں گے ابھی وعدہ نہیں ان کو بھی بتائیے ان سے بھی لسٹ بھی لئے ہیں ان کا سروے کرے ہمارے لوکل کانسلر ہمارے وہاں کے چیئرمن ہمارے مارو لسٹ بنائے گے کہ کون کون کا گھر وہاں پہ دبا ہوا ہے کس کو کس کو وہاں پہ ان کو آپ لوگ دیں گے پرابر دیں گے انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد شروع ہو گیا کام کام پکا کر کے دیں گے ان کی گبرانی کی ضرورت نہیں یا عثمان نگر کی ان کی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں بیانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو جو بھی ان کا گھر ماں دبا ہوا ہے ان کو پلوٹ ملے گا بڑی بات ہے ناظرین کیونکہ عثمان نگر کو لگر کئی کمنٹس ہیں اور ہزاروں لوگ منتظر ہیں کہ آخر کاز سبیتہ گرڈی کیا کر رہے ہیں کہ عثمان نگر میں ہزاروں لوگ متحاصل ہیں لیکن آج ایک بڑا خلاصہ کارتی گرڈی نے کیا ہے کہ بلکل وہاں پر ڈووے میں مکانات والوں کو پٹے کے ذریعے زمین الارٹ کہا جائے گا ہو سکتا ہے جو اس کیم حکومت کی جانب سے تیر لاکھ روپے ایک گھر بنانے کی ہے وہ بھی اس میں ضرور مدد حاصل ہو کہ چلے ایک آخری سوال ایک الزام کے جو حساب سے آتا ہے چاہتے تو آپ لوگ عثمان نگر کی حالات کو تبھی تبدیل کر سکتے تھے اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرتا آپ لوگ وہاں کا جو پانی جو رکا ہوا تھا وہ چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ کے کچھ دوست احباب کے زمینات خراب ہونے کی وجہ سے آپ وہ ڈر سے نہیں چھوڑیں گلت بات ہے ایفٹیل کے باؤنریز رہیں گے ایفٹیل کے باؤنریز سے اگر پانی زیادہ ہو گیا تو کوئی بھی پانی چھوڑنا پڑتا کوئی بھی روک نہیں سکتے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ پتا کریے کوئی بھی نیچے دوست کون ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا اس باتوں کی پر پانی کب چھوڑی جاتی ہے کون سے بھی طلاب میں جب ایفٹیل کا لیمٹ سے زیادہ پانی جب آتی ہے جب ہی چھوڑی جاتی ہے نیچے کم مقدار والے کو نہیں چھوڑا جاتا یہ گلت الزام ہے اور الزام تو لگائیں گے لوگ برابر تو چلیے بہت سارے سوالات ایک دوسرے کو چلتے رہیں گے لیکن کارٹیو ریٹی صاحب سے میں گزارش کروں گا جس طرح سے آپ ایک بیٹے ہونے کے ناتے اپنی والدہ کی کونسٹینسی میں جو دن آپ محنت کر رہے ہیں تو جل پلی اور محشورم کی عوام سے آپ کیا آخری میں کی اپیل کرنا چاہیں گے آپ پورے تین کینڈڈیں ان کو پرک کیے بیجے بیجے تو کون ہیں کیسے سوچ رکھتے وہ مسلمانوں کی خلاف برابر وہ تو کھلے عام ہیں ظاہر سی نہیں کینڈڈ بھی کیسے سوچ رکھتے ان کے بارے میں پتا کریے اور کونگرس کینڈڈ ہے کون کب آئیں گے آپ کی درمیان میں کب معلوم کریں گے آپ کی مشکلات کب حل کریں گے پانس سال یوں ہی نکل جائیں گے ان کے پانس سال یہ دس دن کے بعد بھی نہیں دکھیں گے اس کے بعد میرا گزارش ہے آپ کے تمام ناظرین جو جو بھی ہے میں آپ کی گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے کی لیڈر ہے سبیتہ انداریٹی جو آپ کی مسئل چانتی ہے جو آپ کی مسئل حل کرے ہوئے ایسے لوگوں کو دعا کریے ایسے لوگوں کی تائید کریے پھر آپ کی ترقی ہوگی اپنے حلکے کی ہوگی اور ریاست کے بھی ہوگی انشاءاللہ تو ہوتا شکریہ کارجی صاحب آپ نے خاص ملاقات میں وقت دیا تو ناظرین اس طریقے سے کارتیق صاحب نے یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ گدشتہ پچاس سال میں جو کارنامے نہیں ہوئے وہ نو سال کے اندر ہوئے اور آنے والے وقت میں اگر بھروس آئی پھر ایک بار عوام بیارس پر کرتی ہے تو مزید جتنی بھی کامیابی جتنی رہ ہموار ہونی ہیں وہ تو ہوتی رہے گی لیکن بالخصوص مہشوروں کے تعلق سے آپ نے یہ بتایا کہ عثمان نگر کی عوام کو دوبارہ جن کے مکانان ڈوبے ہوئے ہیں ان کو گھر یا زمین ان کو پھر مختص کیا جائے گا ان کے خبرانے کہ ضرورت نہیں ہے اور بھی اہم بات یہ بتائیے اور ضروری بات سمجھتا ہی میں بھی ہوں کہ جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں جہاں بستے ہیں جس طرح سے سبیتہ میڈم کی بات ہے تو وہ تمام لوگ کو جانتی ہیں وہاں کے حالات کو جانتی ہیں اگر پھر نئے آدھی میں آئے گا تو آپ کے نئے مسائل سے واقف ہونے تک پھر آنے والے پھر اگلے دوہزار ستاویس اٹھاویس اگر آپ ترخی کی راہ چاہتے ہیں تو صحیح اپنی انتخابات کا ووٹ کا استعمال کریں سبیتہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ خاص ملاقات پر جڑے رہنے کا پھر ہوگی اگلے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات اور پھر بی آر ایس کی یا پھر کانگریس کی کامیہ اور ناکاروں کو لے کر اٹھائیں گے سوال بہت شکریہ پھر ہوگی اگلے ملاقات ایک نئے مہمان کے ساتھ